بیوی خامند کو مقام دے خامند بیوی کو مقام دے میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے اور میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کرے ماں باپ کو مقام دو میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کو صرف صبح ایک نظر دیکھ لو تو شام تک جنت کے دو دروازے تمہارے لئے کھول دیے جاتے ہیں شام تک دو دروازے تمہارے لئے کھل گئے شام کو دیکھو صبح تک کھل گئے میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دیں تین بیٹیاں دیں اس نے ان کی شادی کی وہ جنت میں میرا ساتھی ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ تین نہ ہوں دو ہوں تو پھر جس نے دو کو رخصت کیا وہ جنت میں میرا ساتھی ایک نے کہا یا رسول اللہ یہ ہوئے حق و دوئی دیں امید بھی نہ ہمیں تو مڑکی کرئیے تو آپ نے کہا جس نے ایک کو جس نے ایک کو اٹھایا جس نے ایک کے ہاتھ بھی لے کیے وہ جنت میں میرا ساتھی نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دیں اس نے بہنوں کا حق دیا ہمارے محول میں خاص طور پر ذمہ داروں میں مجھے تاجروں کا نہیں پتا بیٹیوں کو باپ کی وراست میں سے بھائی حصہ نہیں دیتے پٹواریوں سے مل ملا کے اپنے ہی نام کرا لیتے ہیں یا بہنوں کو مجبور کر کے ان سے زبردست ہی انگوٹھے لگوا کے اپنے نام کرواتے ہیں کوئی قسمت کی ماری بھائیوں سے حصہ مانگ لے تو کہتے ہیں بڑی بے غیرت ہے زمینہ منگ دیئے بے غیرت تو خود ہے جو رب کے قرآن کو للکار گیا جس چھاتی کا دودھ بیٹے نے پیا اسی چھاتی کا دودھ بیٹی نے پیا جس گود میں بچہ پروان چڑھا اسی گود میں بچی پروان چڑھی پھر یہ ظلم و ستم ہے ہمارے معاشرے کا کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا بہنوں کا حصہ زبردستی لے لیا جاتا ہے یہ ہندو رسم ہے میرے نبی نے فرمایا جس کو رب نے دو بہنیں دیں اور اس نے ان کا حق ادا کیا اور ان کی شادی کی اور شادی کے بعد بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی بہنوں کو حصہ دو ورنہ رزق حرام ہو جاتا ہے میں رائیمنڈ پڑھتا تھا میں نے دینی تعلیم رائیمنڈ میں حاصل کی میرے استاد ہیں قرآن کی تفسیر کی مولنہ جمشید علی صاحب میں اپنے گھر سے اپنے باغ میں سے شہد اتروایا اور ایک بوتل لے کر گیا ان کی خدمت میں انیس سو ستتر کی بعد ستتر اٹھتر دا روپیدی بوتل آجاوے شہد میں نے کہا حضرت میں آپ کے لئے شہد لائے ہوں فرمایا کہاں سے لائے ہو میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے تو میرے استاد مجھ سے فرماتے ہیں تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا ہیک بوتل شہد ہائی تحقیق کتنی ہو رہی ہے بہنوں کو حصہ دیا تھا مجھے بھی تو کہہ سکتے تھے ماشاءاللہ جزاک اللہ اے توڑی مسید تانچو اعلان نہیں ہوں دے پہ ماشاءاللہ جزاک اللہ پنج روپے دے گیا دا روپے دے گیا ماشاءاللہ جزاک اللہ بھامیں کسی دے گلے چوب بھانتے لے کے دے گیا سونتا دے گیا ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ آمن دے ہو آمن دے ہو جس نے اللہ کو جان دینی ہوتی اس کے انداز اور ہیں مجھ سے فرماتے ہیں تیرے باپ نے بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا میں کہا جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے پہو دی بہنی کوئی نہ آئی جی ہوندی تک دن دن دا آئی صرف دو بھائی تھے بس بہن ہائی کوئی حلال ہے تو پھر فرمانے لے کہ اچھا یہ بتا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے دیا تھا میں کہا میرے جمنے تو پہلے دے سوال تھا میں انہوں نہ کرو میں انہوں کیا پتا میں تو دادے انہوں ویکھیا ہی کوئی تو پھر ہنس پڑے پھر فرمانے لے اچھا رکھ دو جس نے اللہ کو جان دینی ہوتی ہے وہ اپنے اندر لکمہ لے جانے سے پہلے اتنے خیال کرتا ہے کہ بہنوں کو حق دینا کتنا ضروری ہے کہ اگر چونکہ یہ تو ابھی وارث نہیں ہے ابھی تو اس کا باپ زندہ ہے اگر اس کے باپ نے باپ تو اس کے باپ کا ہے اگر اس کے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین کا حصہ نہیں دیا تھا تو پھر یہ شہد حرام ہے اس لئے یہ میرے پیٹ میں نہیں جا سکتا تو میرے بھائیو بہت بڑا مجمع ہے حالانکہ میں بہت تھکا ہوا تھا سردرد سے صبح سے میں چل رہا ہوں لیکن میں نے اس سے خیانت سمجھا کہ میں اپنی جان بچانے کے لئے بات تھوڑی کر کے اپنی جان بچا کے چلا جاؤں میں نے کوشش کی ہے کہ دین کے جتنے ضروری پہلو ہیں میں آپ کے سامنے بیان کر دوں پورا دین کون تین گھنٹے میں بیان کر سکتا ہے لیکن وہ بنیادی چیزیں جن کو اپنانے سے نجات ہو جائے گی انشاءاللہ وہ میں نے کوشش کی ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں میرے موں سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو میں بولنے والا انسان ہوں فرشتہ نہیں ہوں روز بیان ہوتا ہے کوئی ایسا بول نکلا ہو جس سے کسی بھائی کی دل آزاری ہوئی ہو مجھے اللہ کے لئے معاف کر دے میں دل خراشی کے لئے نہیں بیٹھا ممبر رسول پر ممبر رسول دل نوازی کے لئے ہے دل خراشی کے لئے نہیں ہے یہ گرجنے برسنے کے لئے نہیں ہے یہ محبت کے پھول برسانے کے لئے ہے لیکن آخر بولنے والا انسان ہے کوئی ایسا بول نکل گیا ہو جس سے میرے کسی بھائی کو تکلیف پہنچی ہو تو اللہ کے لئے معاف کرے لیکن میں اپنی ساری بات کا خلاصہ پھر پیش کرتا ہوں کہ اللہ کو منزل بناؤ اور اللہ کو پانے کے لئے محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آؤ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دو حصوں میں مکمل ایک عبادت جس میں نماز سب سے عالی ایک اخلاق جس میں معاف کرنا سب سے عالی ہے سب سے عالی ہے معاف کرنا سیکھو درگزر کرنا سیکھو غصے کو پی جانا سیکھو تو آپ کی زندگی جنت ہے یہ پیغام زندگی ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا یہ میرے آپ کے ذمہ ہے تبلیغ کا کام کوئی جماعت نہیں ہے کہ ہم آپ کو تبلیغی جماعت کا ممبر بنانا چاہتے ہیں تبلیغی جماعت کا ووٹر بنانا چاہتے ہیں ہم کہے لالیاں لالیاں ایک آدمی میں گشت میں گیا تو ایک آدمی سے میں نے مصافہ کیا تو اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا ایسے کہنے لگا توڑنا المصافہ بھی حرام ہے تو میں نے آگے باڑھ کر اس کو گلے لگا لیا میں کہا یار ہمارے نبی نے تو منافقوں کے بھی جنازے پڑھ دیئے تم مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ مصافہ بھی حرام ہے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ عبداللہ بن عبی کا جنازہ میرے نبی نے پڑھا دیا وہ کہا شاید بخشش ہو جائے حضرت عمر نے روکا یارسول علیہ یہ تو منافق ہے آپ کیوں پڑھا رہے ہیں تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے ابھی روکا نہیں منع نہیں کیا میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا میں پڑھتا ہوں شاید معاف ہو جائے اور ایک دفعہ آپ نے کہا میرے اللہ نے کہا تھا تو ستر دفعہ بھی پڑھ تو میں معاف نہیں کروں گا اگر میرا اللہ یوں کہتا کہ تو ستر دفعہ پڑھے گا تو میں بخشش کر دوں گا تو میں اس کا ستر دفعہ جنازہ پڑھ دیتا ہوں میں کہا بھائی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی آپ کو ہم بھی آپ کے مسلمان بھائی ہیں اور اللہ پاک کی نسبت سے آپ سے ملنے آئے ہیں بھائیو اللہ کی محبت میں آپ سے ملنے آئے ہیں بھائی ہماری کوئی تھوڑی بات ہی سن لو پھر وہ تھوڑ دیر تو غصے میں آیا اس کے بعد وہ بیٹھ جو بیٹھ اس کے بعد وہ آہستہ 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 نہ چپ ہوتا گیا چپ ہوتا گیا پھر کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ بھائی یہ کوئی بات کا طریقہ ہے بیٹھو شابش پھر وہ کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ تم لوگ جو نا لوگوں کے لکھتے ہو نام اور پھر چڑھاتے ہو رجسٹر پر رجسٹر پر چڑھاتے ہو پھر اس کے بعد تم جو نا ایک دن سیاست میں آ جاؤ گے اور پھر کہو گے حکومت سانو دے ہو ویکھو سر ڈے ووٹ کتنے زیادہ ہو گے تو مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے اگر وہ زندہ ہو تو میں اس کو جا کے ملوں کہ تری سال تا ہو گئے انحالی تا ہی تصیل سیاستیں چاہے کوئی نہیں تو وہی تبلیغ کوئی سیاسی تعبیر ہے نہ کسی فرقے کی نمائندہ ہے نہ یہ کسی حکومت کی طرف داری ہے یہ اللہ اس کے رسول کا پیغام ہے جو ختم نبوت کی وجہ سے پوری دنیا تک پہنچانا ہمارے ذمہ ہے اس پر چلتے ہوئے اوروں تک پہنچانا روز مرہ کی زندگی میں نماز زندہ کرو اس زبان کو غیبت سے بچاؤ ماں بیٹی بہن کی گالی سے بچاؤ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے سے بچاؤ اور لوگوں کو عزت دو چاہے بے عزت ہونا پڑے لوگوں کو اونچا کرو چاہے نیچا ہونا پڑے اللہ کی قسم اللہ تمہیں اونچا کر کے دکھا دیکھو مقابل دیکھو مشکریہ ہ